اللہ عزیزہ مجھے صاحب شہنہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا حضار صاحب ہے اور اچھے سے اچھے بات سے ہمیں تربیت بھی اور رہے آپ حضار صاحب ہمیں بھائی چھوٹے بھائی ہمارے دوستوں میں اور رہے ہمارے جنرین سب شاہی ہیں وہ میرے بھضلوں کے باپ کے برابر ہوتا نیک انسان تھے اور ہمارے ساتھ انہوں نے کچھ کام بھی کیے لندلہ وہ اچھے تھے اللہ انہوں نے اللہ فرق فرمائے میں دعا کرنا ہوں سامنہ ایک موربی بھی تھے ہمیشہ خلوص سے اخلاص سے خنصیت سے ملنے والی شخصیت ان کے پارے میں کچھ کتبو کرنا چاہتا ہوں کہ کون بیٹھنے آیا ہے ہشت تک زمانے میں کون بیٹھنے آیا ہے ہشت تک زمانے میں تم بھی چانے والے ہو کم بھی چانے والے ہیں ہزاروں سال نرگی سپنی بے گوری پہ روتی رہی ہزاروں سال نرگی سپنی بے گوری پہ روتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تھی دور پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تھی دور پیدا بچھڑا کچھ کی سدا سے ایک روٹھی بدل گئی تمام شنا کی نظر جو اسے بچھو چکے ہیں بچھڑا کچھ کی سدا سے ایک روتھی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو بھی ران کر گیا ایک شخص سارے شہر کو بھی ران کر گیا یہ شخص لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اُتر جاتے ہیں لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اُتر جاتے ہیں ایک برائی ہے تو بس یہ کہ مر جاتے ہیں ایک برائی ہے تو بس یہ کہ مر جاتے ہیں آئیے میں کچھ کچھ جو فضل افتر صاحب کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں گا آپ سوڑی کے ساتھ اس سے بہتر جاتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق انہی کے شہر سے ہے میرا تعلق بیدر سے بس ودلیان سے ہے میں نے تین سال آن یہاں گزارے ہیں تو میری جو مناقاتیں آپ سے ہوئی میں نے شخصی طور پر نیچی طور پر عدبی طور پر شیری طور پر آپ کو جتنا جانا پہچانا آپ کی کتاب کا جتنا مطالعہ وہ سے ہو سکا ان کے تعلق سے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے ہو سکتا ہے اسے کہیں غلطی بھی ہوگی تو آپ سے معذرت چاہوں گا سب سے پہلے میں آپ کے نیچی زندگی پر آپ کے شخصی زندگی پر تھوڑی سی روشن ڈالنا چاہوں گا آپ کا نام محمد فضل حسین آپ جانتے ہیں ان کا نام وہ عدبی دنیا میں شیری دنیا میں فضل افضل کے نام سے مشہور ہوئے آپ چھے جون انیس سو پتھن کو عابدی ہی کی شہر یادگیر میں پیدا ہوئے جناب عبدالخادر یعنی خادق یادگیری کے گھر آپ بھی آپ کے والی بگرامی یعنی خادر یادگیری بھی ایک بہت اچھے شاعر گزرے ہیں آپ کے بڑے بھائی جیسا کہ آپ نے ساجد حیاء صاحب سے سنا صاحب فقر الدین صاحب وہ بھی ایک بہت اچھے شاعر گزرے ہیں فضل افضل صاحب یوں تو یادگیر کرناٹک کے ایک شاعر ہیں لیکن آپ کے کلام آپ کے کلام کی رویت تو دیکھا جائے تو آپ کی محبولیت کہیں کسی تاثر یا نظر اندازی کے ملوے تنے دب کے رہ گئی ہے آپ کے شاعریہ دنیا میں ایک منفرد اسلوح اور آہن لیے ہوئے تادم آخر چلتی ہے آپ نے بھی غالب کی طرح ایک مجموع کلام پر اتفاق کیا درد کا جشتہ آپ کی جگر پاشی کے نتیجے میں نظموں اور غزلوں کے مجموعے کے شکل میں اہل اسپن حضرات کے روح بروایا غزل افزل صاحب نے تقریباً چار تا پانچ دہائیوں تک اردو ادب کی خاموش اور بے لوز خادم کی حصے سے خدمات انجام دی آپ نے نظم اور غزل دونوں میں تباز مرک کی لیکن دیگر شدہ کی طرح آپ نے بھی غزل ہی کو اپنا میدان عمل بنایا غزل ہی آپ کی پہچان بن گئی اور آپ ہی غزل کے پہچان آپ نے مختلف موضوعات پر نظمیں بھی کہیں آپ کی نظموں نے کہیں ایک مخصوص بات سے جڑے رہنے کی چھاپ کہیں بھی نظر نہیں آتی آپ کی ہر ایک نظر میں نظم میں آپ نے کلک اور منفرد لب و لہجے کا استعمال فرمایا ہے آپ کے دلوں دماغ میں جو کچھ سوچا اور نظروں میں کہہ نے جو کچھ دیکھا وہی آپ نظروں میں جو کچھ دیکھا ساہل و دیانی تو ہوادیس کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوڑا رہا ہوں میں وہی فضل فضل صاحب نے کچھ آگے بڑھ کریوں کہا ہے کہ زندگی کے ہر ورخ زندگی کے ہر ورخ پر طفلے نادا کی طرح زندگی کے یہ فضل فضل صاحب کشیر ہے زندگی کے ہر ورخ پر طفلے نادا کی طرح پیس جو آیا لکھا ہم نے جو دیکھا لکھ دیا پیچ جو آیا لکھا ہم نے جو دیکھا لکھ دیا آپ کا مجموع کلام درد کا رشتہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے ہاں زمیں غمِ ذات بھی ہے اور غمِ کائنات بھی آپ اپنے اندر غمِ جانا اور غمِ دورا دولوں کو ہی سمیٹے ہوئے ہیں آپ نے زندگی کے پیچ خم کو بہت خرید سے دیکھا ہے اور انسانی رنج و آلام کو محسوس کیا ہے آپ کے کلام میں پندو ناسح کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں آپ آپ صالح اور تعمیری نظیر کے علمبردار نظر آتے ہیں آپ کے شائری انسان یقتار کی پامالی کا ماتم کرتی ہوئی نظر آتی ہے آپ نے اپنے شائری کو پیغام ایک جاتی اخلاص و انسیت کا وسیلہ بنایا ہے یہ شیر آپ نے یوں کہا ہے کہ یہی ہے درس مذاہب کا آدمی کے لیے یہی ہے درس مذاہب کا آدمی کے لیے کہ شہد کی محبت ہے زندگی کے لیے آپ کا شیر علامہ اقبال کے شیر سے تکراتا ہوا نظر آتا ہے کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتحِ عالم یقین محکم عمل پہم محبت فاتحِ عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کے شمشیریں آپ نے اپنے مشاغل کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو جاگر کیا ہے کہ آپ کو قالب اور اقبال کے کلام سے خاصا لگاؤ ہے اسی لیے آپ کے کلام میں قالب کے کلام جیسی غمے جانا اور غمے دوران کی چھلکیاں ہیں تو اقبال جیسی ناسحانہ اور حکیمانہ راز و اسرار کی باتیں بھی آپ کے اشعار میں جدیدیت کی پازداری بھی نظر آتی ہے کچھ اشعار میں آپ کے گوشت بزار کرنا چاہتا ہوں کہ نہ دل روشن ہو حرف موتبر میں کچھ نہیں رکھا نہ دل روشن ہو حرف موتبر میں کچھ نہیں رکھا مجھے چشم بصیرت تو نظر میں کچھ نہیں رکھا رہا ہے ابتداء سے شرط اول عزم راسخی نہ ہو برواز تو بالو پر میں کچھ نہیں رکھا کہاں آوارہ پھرتے ہو بیابانوں میں تم افزل کہاں آوارہ پھرتے ہو بیابانوں میں تم افزل سفر بے سمت ہوگا تو سفر میں کچھ نہیں رکھا سفر بے سمت ہوگا تو سفر میں کچھ نہیں رکھا بزل افزل صاحب کی شاعری ہوایت کی پاسداری بھی آئے اور نہیں بھی آپ کی غزلوں میں خدیم ہوایات اسلوب اور احنگ خوب نمائی نظر آتے بھی ہیں اور کہیں کہیں جدیدیت اور کلاسکی پرچم کو بھی آپ نے لہر آیا ہے کچھ اشار آپ گوشت گزار کرتا ہوں جو روایت کی پاسداری کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ اسیر خاص ہیں دیوان امت سمجھ ہم کو اسیر خاص ہیں دیوان امت سمجھ ہم کو وخار عشق کا نام و نصب سے رکھا ہے وخار عشق کا نام و نصب سے رکھا ہے قصہ غم جب رقم ہو جائے گا قصہ غم جب رقم ہو جائے گا درد کا احساس کم ہو جائے گا خواہشوں کا پیر ایک دن پھیل کر خواہشوں کا پیر ایک دن پھیل کر یار کی ضروفوں کا خم ہو جائے گا کھل گیا مجھ پہ آج ان کا بھرم کھل گیا مجھ پہ آج ان کا بھرم کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے جدیدیت اور کلاسکی ننگ کچھ اشارت افضل حسین آخری شو ختم ہو گیا افضل حسین آخری شو ختم ہو گیا ناٹک یہی ازل سے رچا ہوا سا ہے اداکاری نہیں تھی پھر بھی کی یہی کوشش کی ضرورت جیسے تھی ویسی چہرے کر لیے ہم نے جب وہ لایا ہاتھا دال دیکھیں ہمارے مرہ زندگی کو شاید کس کبسورت انداز نے شیری پیکر دیا ہے جب وہ لایا آٹھا دال جب وہ لایا آٹھا دال تب جانا دنیا کا حال تب جانا دنیا کا حال فضل حفظ صاحب کو جہاں تک میں نے جانا پہچانا آپ اردو کے ایک علمبردار کی حصے سے تعدمیں آخری جانے جائیں گے آپ اردو کے بیلوز خادم گزرے ہیں جب جب آپ سے ملاقات بھی آپ نے اردو کے تئین عدب کے تئین بہت فکر مند نظر آتے تھے ان کا جب بھی بارہا مجھ سے فون آتا تھا وہ کہتے تھے کہ مصرور نظامی صاحب جب بھی آپ بلوٹ کل آئے ایک فون کر لیا کیجئے ملاقات ہو جائے گی تو سہر حاصل گفتگو ہوگی اگر صدر صاحب اجازت دین تو کچھ ہو ہمارے آزم اصر صاحب کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا آزم اصر دنیا کا ایک نہایتی موتبر اور مستند نام آپ بے وقت شاید عدیب اور مزاہنگار اور سیاستہ دار رہے اور اپنے فتبات سے اپنے شخصیات کا لوحہ منوایا ہے جنوبہ اندستان کی بزرگ شوراں میں آپ کا شمع ہوتا ہے آپ انتہائی مشفق و مربی استاد شاید آپ کی کلام میں جدت اور لدرت کے آسان نمائی نظر آتے ہیں ام کے اس آخری پڑاؤں میں بھی آپ کی حساس حضر ملک کے حالات پر بڑی گہری نگاہ رکھتی تھی آپ نے بیٹھا سنجیدہ اور مزاہن شاعری میں تباز مائے کی آپ کی شاعری ہم سے یوں گویا ہوتی ہے کہ میں سنجیدہ ہوں میرے حسنے کا رونے سے گہرا تعلق ہے ایک شاعر سنجیدہ شاعر یوں گویا ہوتا ہے میں سنجیدہ ہوں میرے حسنے کا رونے سے گہرا تعلق ہے میری طرف دیکھو شاعر گویا ہے میری طرف دیکھو سنو ان قہقہوں کی گونچ چلو ان قہقہوں کی گونچ چلو چھوڑو میری سنجیدگی پر ذرا سا بھی گمان گزرے قسم لے دو مجھے ہر اس بات پر ہسنے کی عادت ہے میں جس پر رو نہیں سکتا مجھے ہر اس بات پر ہسنے کی عادت ہے میں جس پر رو نہیں سکتا آپ نے دور حضر کے ہر سلکتے ہوئے موضوع کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا خواہ وہ سی اے نارسی ہویا موجودہ چڑھ رہی کرونا وبا ملاحظہ کیجئے کرونا وبا پر آپ کی نظم آگیا کرونا کا جب سے یہ زمانہ ہے آزم اصر صاحب کرونا کے تعلق سے یہ گویا ہوئے ہیں آگیا کرونا کا جب سے یہ زمانہ ہے گھر سے باہر آنا بھی آج بھوچ جانا ہے ہے سبب کرونا کا اس جہاں کی میرانی ہے سبب کرونا کا اس جہاں کی میرانی آدمی کرونا کی تیر کا نشانہ ہے کاروبار ہے سارے بند ساری دنیا کے کاروبار ہے بند ساری دنیا کے ریل اور بسوں کا بھی اب کہاں ٹھکانا ہے اپنے سائے سے بھی اب بچنے کی ضرورت ہے اب کسی بھی انسان سے ہاتھ کیا ملانا ہے ختم کی کرونا نے بات رشتہ داری کی اب کہاں کسی کے بھی گھر میں آنا جانا ہے مندر اور مسجد سے دور ہو گئے انسان گھر میں ہی عبادت کا اپسکون پانا ہے اب کسی بھی انسان سے ہاتھ مت ملانا تم ورنہ موت سے اپنی ہاتھ یہ ملانا ہے یہ وبا کرونا کی ہے جو سارے عالم میں ہار ہے وبا کی یا سب کو ہار جانا ہے سامنا کرونا کا ہے جو آدمیت سے ہے اثر مندر سنانا تو رب کو ہی سنانا ہے آپ نے یہ نظر ہی نہیں بدتا کہی برکے اس وبا کے قہر جہاں بات کی وہیں اس وبا کی آر میں چڑھ رہی سیاست اور پامال ہو رہی انسانیت کے پہلوں پر بھی گہے روشنی ڈالی ہے آئیے آپ نے جو سی اے یا نارسی کے چلتے جہاں ملک بھر میں شاہن باغ کا قائم کیے گئے وہی رائیٹر میں بھی ایک شاہن باغ کا خیام عمل میں آیا تھا اسی شاہن باغ میں سی اے اور نارسی کے درمیان ایک مشاعرہ بناخت کیا گیا تھا آپ نے وہاں پر چڑھ رہی سیاست کے پیش نظر کچھ شیر کہے تھے کہ ہم رفی خان دور جمہوری ہم رفی خان دور جمہوری واقف راضی دشمنیں جاہیں ہم کے ہندو بھی ہیں مسلمان بھی استلاح بشر میں انسان ہیں استلاح بشر میں انسان ہیں دیش کی آنبان کی خاطر ہر مصیبت کو چھیل سکتے ہیں زندگی سے ہمیں محبت ہے اور عجل سے بھی کھیل سکتے ہیں کتنا پیارا شیخ کہا ہے آپ نے کہ آزم اصر صاحب نے کو اپنی زندگانی قلیب کے مقصد کو اس شیر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ زندگی سے ہمیں محبت ہے ہر انسان کو زندگی سے محبت ہوتی ہے مگر آزم اصر صاحب نے اپنے حاصلے اور عظم کو اس شیر میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ زندگی سے ہمیں محبت ہے اور عجل سے بھی کھیل سکتے ہیں یہ ایک مرد مومین ہی کہہ سکتا ہے اور آگے آپ یوں گویا ہوتے ہیں کہ امن و تہذیب کے اجالے کی پھر ہمیں مستقل ضرورت ہے صرف امن و اما سے جینا ہے آتھر بھارتی کی عادت ہے آتھر بھارتی کی عادت ہے حضرات سنجیدہ شائر کے وسیلے سے ایک شائر اپنی بات بحضی انداز میں خاری اور سامین تک پہنچا سکتا ہے لیکن وہی بات اگر تنزو مزاہ تک آتی ہے تو شائری کو محدود ہونا پڑتا ہے اپنی صحیحی صلاحیتوں کے دائروں کو اسیات دینی پڑتی ہے شائر اپنے دل پر پتھر رکھ کر حالات حاضرہ کے سنکتے ہوئے موضوعات کو اپنی شائری کا حصہ بناتا ہے اپنے آسروں کو چھپاتا ہے اور لوگوں کو ہساتا ہے آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہوگی آزم اصر صاحب نے جہاں سمجھتا شائری کی وہیں آپ نے بہتر انداز میں دکنی شائری کو بھی اپنا شائری کا حصہ بنایا آئیے آپ کی تنزویہ اور مزاہی شائری جو دکنی ہے اس کی کچھ اشار چاند کو چکلے لگانا سوچ رو آزم اصر صاحب خیمت لیکھئے کہ چاند کو چکلے لگانا سوچ رو اور سورج کو جبانا سوچ رو آج اس طرح گھر میں لگانا سوچ رو اور اتنے دل چلانا سوچ رو اور اتنے دل چلانا سوچ رو ایک روٹی ایک دسترخان پر ایک روٹی ایک دسترخان پر چار پتوں کو کھلانا سوچ رو اس کے ننگے پہنگر یہ شائر جو تنز کرتا ہے وہ تنز سامنے والے پر پہنچنا نہیں ہے وہ نفیس تنز ہوتا ہے جسے شائر جو بات کہنا چاہتا ہے وہ کہہ جیتا ہے اور اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا اس کو نفیس تنز کرتے ہیں اور اس کا آزم اصر صاحب کو اس میں خاصا کمال حاصل رہا ہے کہ اس کے ننگے پن اس کے ننگا پن اس کے ننگے پن پر جگ حیران ہے اس کے ننگے پن پر جگ حیران ہے میں اسے چلتی بینانا سوچ رو شائر مرہوم کا تازہ کلام نام سے اپنے چھپانا سوچ رو آپ کوئی کام کر سکتے چھ نہیں آپ کو شائر بنانا سوچ رو نو سوچ ہوئے کھا کو بلی نے کہا اس دفعہ میں ہچھو جانا سوچ رو کس کٹورے سے کروں میں دوستی کس میں پھر چمچا ہی لانا سوچ رو آدمی کو اب لڑا سکتا نہیں اس لئے مرگے لڑانا سوچ رو یہ تھے آزم اصر صاحب کی دکنی شائری سلمان قطب کے بعد دکنی شائری نے کسی نے تباہ آزمائی کی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے ایک نام آتا ہے وہ نام ہے آزم اصر صاحب کا آپ کی شخصیت بڑی عدب نواز اور سخنشنا شخصیت واقع ہوئی ہے اس کا ثبوت اس بات سنیتا ہے کہ خواہ ہو کوئی عدبی محفیل ہو یا مشاعرہ جلزہ گاہ میں وقت مقررات سے پہلے حاضر رہتے ہیں اور آخر شخص کو سن کر ہی رکھ سرت ہوتے ہیں آپ ہر شخص کو بھرپور پرزیرائی اور حسنا اوزائی فرماتے ہیں اور جس شخص کی قابل تحسین اور قابل رائع تخلیر ہوتی آپ اس کی بھرپور ستائش بھی فرماتے ہیں میں اپنی بات کو اس بات پر اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ آزم اصر صاحب جو ہمارے درمیان نہیں ہے یہ میں ان دونوں شخصیات تھی بارے میں جو کچھ جانتا تھا جن سے میری شخصی ملاقاتیں رہی نیجی ملاقاتیں رہی اور عدبی ملاقاتیں رہی میں نے آپ حضرات پر جیتنا بھی جانا جیتنا بھی پہچانا آپ کے کلام سے جیتنا بھی حد ستفادہ حاصل کیا اس کے بارے میں میں نے کہنے کی کوشش کی جہاں کہیں بھی موسیقی چھوک ہو گئی آپ حضرات سے معذرت کا ہوں اتنا کہتے ہیں میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں